ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں قرآن اس کی بھی مخالفت کرتا اسلام اس لئے قیامت تک رہے گا چونکہ اسلام انسانوں کے بیچ میں درار پیدا نہیں کرنا سکھاتا اسلام اور قرآن کریم اور شریعت لوگوں کے بیچ میں نفرت نہیں پیدا کرتا ہے نہ باٹتا ہے نہ اجازت دیتا ہے نہ تشدد کرتا ہے اسلام قرآن تو صاف لفظوں میں کہتا ہے لا اقراح فی الدین جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو اسلام تو زبردستی سے تلواروں کے ذریعے سے اور ڈرات تھمکا کر کلمہ پڑھایا گیا تھا لوگوں کو یہ غلط ہے ایک ایسا مفروضہ جس کو بڑے غلط انداز میں ہندوستان کے لوگوں کے بیچ میں پیش کیا جاتا ہے اسلام کے اندر اتنی اچھائی ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو سینے سے لگانے کے لئے اسلام کی سچائی اور اس کی اچھائی کی بنیاد پر اچھائی اور صداقت کی بنیاد پر پچھلے زمانے کے لوگوں نے اس کو قبول کیا چونکہ اس کے اندر اتنی اچھائی ہے ہی اس کے اندر سچائی ہے اس کے اندر اچھائی ہے اس کے اندر عدالت ہے کسی پر ظلم تشدد کرنا قرآن نہیں سکھاتا اسلام نہیں سکھاتا سپوز دیٹ یہی لے لیجی ذات برادری کے اندر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا بانٹنا آج کے ڈیٹ میں بانٹا جارہا کہیں پر بیماری ہے برممنوات کی کہیں پر دلیت کی کہیں پر شودر کی کہیں پر برممن کی کہیں پر چودری کہیں پر پتھان اور کہیں پر شیخ کہیں پر اور بھی بہت سارے ایسے مطلب ذات برادری کے اندر انسانوں کو باٹھ دیا ہندوستان کے لوگوں کو باٹھ دیا اس کی کیا حقیقت ہے قرآن کہتا قرآن اس کا علاج کرتا قرآن قیامت تک کے لیے یہ گرنت ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا ایک ایک سنبیدھان ہے اور یہ قرآن بتاتا ہے لوگوں کو کہ اس دھرتی پر نہ تو کوئی ناپاک ہے اور نہ ہی کوئی مہان ہے نہ کوئی بڑا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اس دھرتی پر اگر مسلمان ہے اپنے آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سید برادری سے تعلق رکھتا ہوں میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں قرآن کہتا ہے کہ بالکل نہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ سے اگر ڈرتے ہو اللہ کی نظر میں ذات برادری کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے جناب اللہ کی نظر میں آدمی کا فعل اور عمل دیکھا جاتا ہے اگر ذات کی بنیاد پر اگر دھرم کی وجہ سے یابنی